جی اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امیدر کے خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ کن سمیچو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپنگ کیز آج کا جو ٹاپک ہے بیسٹ ایڈوٹ آزمین ایجنسی بیسٹ ایڈوٹ آزمین ایجنسی کیا ہوتی ہے روکس میڈیا بیسٹ ایڈوٹ آزمین ایجنسی کیوں ہے اور یہ آپ کو کیسے ہیلپ آٹ کرتی ہے آپ کے برینڈ کو پرموٹ کرنے کے لئے آج ہم انھی چیزوں میں سب دسکس کریں گے روکس میڈیا ایڈوٹ آزمین ایجنسی بیسٹ ایڈوٹ آزمین ایجنسی پیچھلے دو ہزار پانچ سے یہ سرویسز دے رہی ہے جس کے اندر ایڈ پروڈکشن ہے کیبل ایڈز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹائم گزاتا گیا اس کے ساتھ ڈیفرنٹ سرویسز ایڈ اپ ہوتی رہی نمبر بار میں ہے دیجٹل ایڈوٹ آزمینٹ نمبر ٹو میں ہے سوشل میڈیا منجمنٹ نمبر ٹری میں ہے سچ انجل اپٹیماریزیشن جس کو ایسیو بھی کہتے ہیں نمبر فور میں ہے کریٹیو ڈزائن ڈ برینڈنگ نمبر فائف میں ہے کنٹنٹ مارکٹنگ نمبر سکس میں ہے میڈیا پلنگ اور بائنگ نمبر سیون میں ہے میڈیا پردکشن ایڈوٹ آزمینگ اور نمبر ایٹ میں ہے انفلنسر مارکٹنگ 9 میں ہے آؤٹڈور اور آؤٹ آف ہوم ایڈوٹ آگمینٹ اور 10 میں ہے پبلک ریشن اور پی آر اس کے علاوہ پی پی سی اور ری ٹارکٹنگ ایڈز آ جاتی ہے اور اینرلسیز اور دی پلیٹ فارم یا پرفارمنس ٹریکنگ آ جاتی ہے تو اس کو ہم ون بے ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے اندر دیجٹل مارکٹنگ جو ہے دیجٹل ایڈوٹ آگمینٹ جو ہوتی ہے اس میں ہم آپ کے سرچ انجین اپٹیمائزیشنز کرتے ہیں آپ کی ایسی او کرتے ہیں آپ کے پی پی سی کرتے ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس لائک فیس بوک آ گیا اسٹرگرام آ گیا لینکڈین آ گیا ٹویٹر آ گیا گوگل ایڈز آ گیا اور باقی جتنے ایڈوٹ آجمنٹ کے پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم پیڈ ایڈز کرتے ہیں آپ کا کونٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اس کو ایڈوٹائز کرتے ہیں بہت ایکنامیکل بجٹ کے اندر اور نمبر دو میں آ گیا سوشل میڈیا مینجمنٹ سوشل میڈیا مینجمنٹ میں ہم کرتے ہیں کہ آپ کی تمام بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں اس کے اندر پوسٹ کرتے ہیں اس کی بلوگز رکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کے انٹیگیشنز پرپر طریقے سے کرتے ہیں پیچ کی اپٹیمائزیشنز کرتے ہیں اس کے اندر ویڈیوز کونٹینٹ کہتے ہیں تو یہ آج کل بہت ہارٹ ٹاپک ہے اور یہی لوگ ذراتہ کروا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیج کی دو یا چار یا چھ مالک کے ایڈ سیو کروا لی اپنی ویب سیٹ کی اور اس کے بعد آپ کا کیورٹ رینک ہو گیا جو اب آپ کا کیورٹ رینک ہو جاتا ہے تو آپ کو آرگینک ٹرافک بنلتی ہے اور اس کے جو ہے آف پیج اور آن پیج دونوں ایسیو ہوتی ہے آف پیج میں بیک لنکس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ پیڈ کمپیٹ آ جاتی ہیں اور ایسیو کے اندر آرگینک آتا ہے ٹھیک ہے آن پیج کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے کریٹیو ڈیزائن اور برینڈنگ کریٹیو ڈیزائن اور برینڈنگ میں یہ ہے کہ آپ کریٹیو ڈیزائن آپ کے بناتے ہیں جس کے اندر دیفرنٹ جو ہے آپ کے ایسپیکس کو آپ کے میسیج کو مدید حضرت رکھتے ہوئے اس کو اچھے تکر دیزائن کرتے ہیں اس کے فونٹس کا خیال رکھتے ہیں اس کی جو لینٹھ ہے کتنے کریکٹرز کی آنے چاہیے کیا کیورڈ آنا چاہیے کون سے میڈیم کے لئے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جس لیک بل بورڈ ہے یا اس کے علاوہ الیکٹرونک میڈیا میں آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے لئے ٹارگٹ تو صاحب کسی کے لئے الگ لگ ایک کنٹنٹ بنتا ہے اس کے پاس سب سے مین آجتا ہے کنٹنٹ مارکٹنگ کنٹنٹ مارکٹنگ بسیکلی میرا ہوت ٹاپک ہے اور یہ مجھے سب سے فیورٹ ہے کنٹنٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے کنٹنٹ آپ کا اکینگ ہوتا ہے ہمیشہ اور آپ کنٹنٹ اچھا جتنا اچھا بنائیں گے اتنی اچھی آپ کی انگیجمنٹ بنے گی اور اتنی اچھے کسٹمر کنورجن ہوگی تو اس کے لئے کیا ہے کنٹنٹ آپ کا بیسٹ ہون چاہیے جتنا اچھا آپ میڈیا پلیٹ فارم یوز کر لیں جتنی زیادہ آپ سپینڈنگ کر لیں جب تک آپ کا کنٹنٹ ٹھیک نہیں ہونا تب تک آپ کے باقی کسی چیز کا اتنا فائدہ نہیں ہونا بلکہ آپ کے پیسے ضائع ہونے ہیں اس کے بعد کیا ہے میڈیا پلیننگ اینڈ بائنگ ہم میڈیا پلین کرتے ہیں آپ کا جب آپ کا کنسیپ ڈویلمنٹ کر لیا ہے کنٹنٹ ڈویلمنٹ کر لیا اس کے بعد آپ کی پوسٹ اور اس کے جو کنٹنٹ ہوتا ہے ویڈیو فارمٹ میں پروڈکٹ فارمٹ میں یا پھر آپ جو ہے کہ لیں کہ اس کو بلوک فارمٹ میں رائٹنگ فارمٹ میں جب آپ کا یہ کنٹنٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو میڈیا پلینن کیسے کرنا ہے کس کس میڈیا میں ڈالنا ہے سوشل میڈیا میں ڈالنا ہے یا ٹی وی میڈیا میں ڈالنا ہے کہ آل لائن لگانا یا آف لائن لگانا اس کی اکارڈنگلی ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں آپ کے لئے مائن کرتے ہیں ٹی وی چینل کی ریڈیو کی اس کے علاوہ آؤٹر کی اس کے بعد ہم اس کی ایکزیکیشن کرتے ہیں وہ بھی بڑے ایکنومکل بجٹ میں اس کے بعد آجتا ہے ویڈیو پرڈکشن این ایڈوٹائزنگ ویڈیو پرڈکشن این ایڈوٹائزمنٹ میں کیا ہے کہ اس میں ہم آپ کے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں لینڈز کے ویڈیوز بناتے ہیں پوٹریٹ ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور سے آپ کو بہت بینیفیٹ ملتا ہے آپ کی کسٹوم کی انگیجمنٹ ملتی ہے اس کے علاوہ انسفلوینسر مارکٹنگ انسفلوینسر مارکٹنگ میں کیا ہوتی ہے انسفلوینسر مارکٹنگ آپ ہائر کرتے ہیں ٹک ٹاکس کو ہائر کرتے ہیں یوٹیوبرز کو ہائر کرتے ہیں وہ ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم میں یہ راکس میڈیا کنٹر ہے اس لئے یہ بیسٹ ہے اور آپ کو انسفلوینسر کسٹائی ڈیٹیل دیتی ہیں ان سے ویڈیوز برواتے ہیں ان کی چینز پر لگواتے ہیں اس کے بعد آؤٹڈور اور آؤٹ آف ہوم ایڈیویزمنٹ جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ آؤٹڈور میں بیل بورڈ آ جاتے ہیں آؤٹ آف ہوم کے اندر تمام جو وحیکلز آ جاتی ہیں آپ کی ٹرانزٹ ایڈز آ جاتی ہیں مطلب کہ جس کے اندر برینڈ ہو سکتا ہے جو بسیدہ ہو گئی رکشات ہو گئے ٹھیک ہے ڈیجٹل سائن ہی جا جاتی ہے اس کے اندر ہم ایڈیویٹ آج کر کے آپ کے برینڈ کو پرموٹ کرتے ہیں اس کے بعد آگیا پبلیٹ لیشنز پی آر ریپیٹیشن اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم آپ کے برینڈ کو فوکس کرتے ہیں ہم مرچ کرتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈ کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ کرتے ہیں اور کو برینڈ کرتے ہیں آپ کے اکثر دیکھا ہوگا جائز والے آفر دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے کارٹ سوائپ کریں ایکس آئی زی ریسٹورنٹ میں تو آپ کو اتنے پرشن آف ہوگا تو اس کو ہی کہتے ہیں بیسیکلی پی آر اس کے بعد پی پی سی اینڈ ری ٹارگٹنگ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی کمپیننگ دفعہ لگ گئی اس میں آپ کے کنورجر پڑھ کریں اگر ایک لاکھ بندے نے آپ کا دیکھا ہے اور اس میں آپ کو پچیس پرشنٹ نے سپونڈ کیا تو باقی جو سیونٹی 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 فائی پرشنٹ ریمیننگ ہے اس کو ری ٹارگٹنگ سے کرنا ہے اس کے لئے سٹیٹیڈی ڈویلمنٹ کرتے ہیں اینلسز کرتے ہیں اور پروفائرمنس ٹریکنگ کرتے ہیں ڈے بائٹ ڈے آپ کی آئیڈ کو دیکھتے ہیں ڈے بائٹ ڈے آپ کی جو آؤٹ آف ہوم میڈیے میں بھی آئیڈ بائٹ آئیز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور سکوے اوپر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کا ہی ریپزنٹیٹیو ہوتا ہے وائی چوز راکس میڈیا ایڈ سرویس اسی لئے آپ ہمیں چوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پیسٹ ہیں ان پاکستان اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہے تو آپ ہمیں کال کر کے سائی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایڈویلمنٹ کی فیصلیٹیز دیں جس میں رو بو کالنگ ہے مارکٹنگ ہے تو وہ ابھی منشن نہیں کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایڈویٹالمنٹ آئیڈیا ہے یہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں میرے نام ہے اس کلزمی چویا دیو 38016343 میرے موائل نمبر ہے اور آپ اس چینل کو لائک اور سبکرائب لازمی کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے اور یہ ایک اورگینک چینل ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ خیر